یہ مین بینی فیشریز ہیں اور ان کو جو اولادیں ٹھکرا کے انہیں لا تلکی کا اعلان کر کے ان بزرگوں کو سڑکوں پہ ہاسپیٹلز میں چراہوں پہ پاکس میں پھینک آتے ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے چھت فراہم کرنے کے لیے ان کو وہ تمام بنیادی سہولتیں دستیاب بنانے کے لیے سیالکوٹ میں اس منصوبے کا دو ہزار تیرہ سے آغاز کیا گیا ہے اور یہ مسکن جو اولڈ ایج ہوم ہے یہ خواتین اور مرد حضرات کو ہر طرح کے جو بنیادی ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کا امین بنا ہوا ہے ایک طرف یہ مسکن ہے جو شیلٹر سائیوان اور سایہ بنا ہوا ہے دکھی انسانیت کے لیے تو دوسری طرف آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گھڑی خدا بخش میں سیاسی تھیٹر لگایا جا رہا ہے اس تھیٹر کے اندر آج انوکھے اور تاریخ کے اراک میں رقم ہونے والے واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا چوروں کے ٹبر کو اینہ رو نہ دینے کا جو مضبوط بیانیاں تھا اس کے مصبت اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ وہ مضبوط بیانیاں کے اثرات ہیں کہ تمام مخالفین جو عمران خان کے پاکستان کے اداروں کے پاکستان کی قومی سلامتی کے پاکستان کے قومی مفاد کے اور عوام کے وہ ایک چھتری کے نیچے کٹھے ہو کے آج ایک دفعہ پھر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے نکلے ہیں جو آج کی اہم ترین اور تاریخ کے اراک میں لکھی جانے والی بات ہے کہ جس شخص نے جس والد نے غدار پاکستان کا لکب جس شخصیت کو دیا اور مسلسل پاکستان کو دو لخت کرنے کا الزام لگاتا رہا ہے جو خاندان آج اسی کی بیٹی جو ہے گھڑی خدا بخش میں اسے قائد تسلیم کرنے جا رہی ہے اور یقیناً بینظیر بھٹو شہید کی قبر پہ کھڑے ہو کے زلفکار علی بھٹو شہید کی قبر پہ کھڑے ہو کے گھڑی خدا بخش میں پی ایم ایل این کی قیادت اور حصوصاً جالی راج کماری اپنے والد اور چچا کی جو سیاہ کاریاں تھی جو سیاہ عمل تھے جو فہش الفاظ تھے جو منفی بیانیاں تھا بھٹو خاندان کے حوالے سے آج تاریخ کے اوراک میں وہ مافی نامہ بھی لکھا جانے لگا ہے اور عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ تاریخ کا جو ایک ظالم اور بے رحم سلسلہ ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے آج زیادہ حق کی موں بولے بیٹے اور اس کی باقیات جو ہے وہ اپنا ہی دھوکا ہوا چاٹنے جا رہی ہیں کیونکہ جس طرح سے مسلسل جہلی راج کماری نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے اور وہ کل سکھر میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم کے حوالے سے نازیبہ گفتگو کر رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ تابعہ دار ہے اور اچھے بوٹ پالش کرتے ہیں تو محترمہ آپ کو یاد دلانا ضروری ہے کہ یہ اعلیٰ صفات اور جرنل جلانی سے لے کے زیادہ حق تک کے بوٹ پالش کرنے کا جو عظیم کارنامہ آپ کے والد نے انجام دیا اس کا یقیناً کوئی ثانی نہیں ہے اور صرف پاکستان کے جرنیلوں کی بوٹ نہیں پالش کیے بلکہ آپ اور آپ کا ہاندان پالش اور برش لے کے میڈل ایسٹ اور قطر تک جا پہنچا اور قطریوں کے بوٹ پالش کر کے مشہور زمانہ جو قطری لیٹر تھا وہ لکھوانے کا اور عدالتوں میں ذلیل و رسوہ ہونے کا عزاز بھی آپ اور آپ کے خاندان کے پاس ہے وزیر اعظم عمران خان کی کامیاب حکمت عملی سے مسلم لیگ اور جے یو آئی کا منافقانہ بیانیاں جو ہے اس کا پول کھل چکا ہے آج کے گھڑی خدا بحش کے اندر ہونے والے اجتماع نے وزیر اعظم کی دو ہزار اٹھارہ اگست کی جو تقریر ہے اس پہ مور لگا دی ہے کہ جون جون اعتصاب کا شکنجا کانون کا شکنجا اداروں کی عملداری باختیار ہونا آئین اور کانون کی حکمرانی رول افلا انصاف کی فراہمی یہ وہ تمام اقدامات جون جون وزیر اعظم کی قیادت میں ہوتے جائیں گے اسی طرح سے ان خاندانوں کی چیخیں جو ہیں وہ بلند ہوتی جائیں گی اور یہ کٹھے ہوتے جائیں گے آج کا اجتماع بھی عمران خان کے اسی بیانیے کی جیت ہے مریم نواز صاحبہ آپ کی کنیزے اول جو ہیں انہوں نے جو اسرائیل کے حوالے سے وضاحت پیش کی یہ ناکافی ہے کیونکہ یہ عزاز بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے والد کے حوالے سے ہر وہ کامیابی گنوائی اس کا سیرہ اپنے سر لیا اور بعد میں اس سے لا تعلقی کی وہ سلسلہ ڈان لیکس کا ہو وہ سلسلہ آپ کی مختلف بین القوامی سطح پہ اداروں کے ساتھ خفیہ زبیر صاحب کے ذریعے بات چیت کا ہو جنرل رحیل شریف کو سالگیرہ کی مبارک بات سے جھوڑا ہو یا مودی کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی میل جول اور باہمی تعلق داری ہو آپ نے عدالتوں میں جائداد نہ ہونے کا ذکر ہو یا میڈیا کے اندر اپنے آپ کو پاکستان اور پاکستان سے باہر کسی جائداد کے نہ ہونے کا پراپوگنڈا ہو ہر چیز میں آپ نے لیڈ لی اور پھر خود ہی آپ نے اس کی تردید کی اور اسی طرح آپ نے پھر ایک دفعہ اس عمل کو دورایا کہ آپ کے والد محترم نے جو سلسلہ شروع کیا آپ نے پہلے اس کا کریڈٹ لیا اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آئی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس کے حوالے سے دو طرفہ کمیونکیشن اور لیڈرشپ کا لیڈرشپ سے جو ایک کنیکٹیوٹی مان تھا وہ اسٹیبلش آپ کے دور میں ہوا اور آپ کو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے کرتی ہیں بعد میں سوچتی ہیں تو پہلے دھولو پھر بولو والا جو فارمول ہے اس پہ عمل کے لیے آپ کو یقینا ایک اچھے ٹویٹر کی ضرورت ہے اور بوٹ پالش کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کے والد سے شروع ہو کے پھر آپ کی ذات پہ آ کے ختم ہوا تو آپ الحمدللہ وہ فوجی بوٹو والا ہی آپ کی زندگی میں اس وقت آپ کے یہ ڈھال بن کے کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ والد کے ہی سلسلے کو آپ نے اپنے اوپر بھی لاغو کیا اور وہی فوجی بوٹ آپ کی اس وقت چھتری بنا ہوا ہے جو آپ کا سائبان ہے اور آپ کا ماشاءاللہ ایک ہمارا بھائی ہے آوان سپوت ہے تو آپ اس کی گہرت کو بھی ٹیسٹ کرتی رہتی ہیں ہمیں پتہ ہے صرف عمران خان کی نہیں اس کی گہرت کو بھی ٹیسٹ کرتی ہیں دوسری بات جو سندھ کے اندر آپ کی آنیاں جانیاں ہیں سندھ کے اندر آپ جتنے بھی دورے کر لیں جو سندھ کی کرپشن روٹیشن پالیسی اس کا دور اب کبھی پاپس نہیں آئے گا کیونکہ کرپشن روٹیشن پالیسی میں باریاں تھی اور وہ کرپشن کا بیانیاں روٹیٹ ہوتا رہتا تھا کبھی ایک جماعت کے پاس کبھی دوسرے کے پاس تو سندھ کے عوام جانتے ہیں کہ آپ جس والد کی بیٹی ہیں انہوں نے اپنے موسن کو محمد خان جونیجو کی پیٹ میں جو چھورا کھومبا تھا سندھ کی درتی آپ کی ریاکاریوں سے واقف ہے وہ آپ کی کسی چال میں نہیں آئے گی اور اہم چیز جو آپ بار بار وزیر اعظم عمران خان پہ انگلیاں اٹھا کے سوال پوچھتی ہیں مہنگائی اور بیروزگاری کے حوالے سے تو کیا یہ آسان طریقہ نہیں کہ یہ سوالات آپ اپنے والد سے پوچھیں کہ اس مشکلات میں پاکستان کو دکیلنے میں بیروزگاری دینے میں یہاں مہنگائی کے توفے عوام پہ نچھاور کرنے میں ان کی چوریوں اور ڈکیتیوں کا کتنا ہاتھ ہے آج چونکہ چونکہ مولانا فضل الرحمان آپ بلاول بھٹو جو کہ سندھ کے اندر بھٹو کے وارس وراست اور سیاست دونوں پہ قابض ہیں جو سندھ کے جو عوام ہیں جو پندرہ سال سے اس جماعت کے محکوم ہیں آج تک اگر ان کو حق نہیں دے سکے تو پاکستان کے باقی عوام کو وہ حق کیسے میسر ہوگا یہ عوام کی آنکھوں میں مرچے ڈالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہ حکومت انشاءاللہ عوام کی خدمت کا سلسلہ ہر زلے میں ہر تحصیل میں ہر یونین کاؤنسل میں شروع کیے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی مصبت پالیسیز کے اثرات عوام کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور ترقی کا جو پیہ ہے وہ رواندوہ ہیں اور عوام کے درد اور احساس کے ساتھ جڑے جو پروگرام ہیں وہ حکومت پنجاب ہر زلے کے اندر پناہ گاہوں کو بنا کے اولڈ ایج ہوم کا قیام کر کے اس کے ساتھ ساتھ لنگر خان نے کھول کے یہ تہیہ کر چکی ہے کہ آپ منفی سیاست کریں گے آپ چیخو پکار مچائیں گے آپ واویلا کریں گے آپ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے اور تھک جائیں گے اور پاکستان کے عوام سی سپلائی دیوار بان کے امران خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی عوام کی خدمت کا جو سلسطہ ہے اس کو آگے چلاتے جائیں گے میں آج چونکہ بی بی شہید کی برسی ہے تو جو جمہوریت کے لیے ان کی قربانی ہیں آج یقیناً بلاول بھی اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑا ہوکے یہ ضرور دل میں ان سے دکھڑے سناتے ہوئے بیانیاں دے رہا ہوگا کہ بی بی ہم شرمندہ ہے تیرے نظریہ کے سارے قاتل آج ہمارے ساتھ کھڑے اور زندہ ہیں کیونکہ جو بھٹو کے نظریہ کے قاتل تھے جنہوں نے اس اصل بھٹو کو قتل کرنے میں حصہ داری کا کردار ادا کیا زیادہ حق کی باقیات جو ہیں وہ آج بھٹو کے گھڑی خدا بخش میں نظریہ کے امین اور وارث بننے نکلے ہیں تیسی کو مقافت عمل کہتے ہیں اور یہی وہ تاریخ کا بدلہ ہے جو پی ایم ایل این سے آج تاریخ لے رہی ہے کہ بھٹو کی قبر پہ کھڑے ہوکے بھٹو کو قائد ماننا نواز شریف کی ساری جدوجہد پہ پانی پھیرنا ہے اور جو آج تک پنجاب میں کھڑا ہوکے وہ بھٹو کے خلاف پاکستان کو دو لخت کرنے کے نعرے لگاتا رہا آج بیٹی جو ہے والد کی سیاست کو دفن کرنے گئی ہے اور بھٹو کو زندہ کرنے نکلی ہے تو یہ دو جو منافقانہ سیاست کے چہرے ہیں آج وہ بغلگیر ہوں گے اور ان کے بغلگیر ہونے سے سندھ کے اندر جو پسا ہوا سندھی ہے جو اس وقت نائنصافیاں اور محرومیوں کا شکار سندھی ہے جو اس وقت غربت کا اور بھوک کا شکار سندھی ہے جو آج کتے کی کاٹے ہوئی ویکسین سے محروم سندھی ہے جو وہاں اکسیجن نہ ملنے سے مرتے ہوئے بچے جو ہیں وہ سندھی ہیں جو آج ہماری کارو کاری کا شکار بہنے اور بیٹیاں جو سندھی ہیں جو ہمارا ہاتھ میں پڑا لکھا نوجوان ڈگریاں لے کے دھکے کھاتا ہوا سندھی ہے اور جو کراچی کے اندر کوڑے اور گندگی اور گلاست کے دھیر میں پڑھنے والا سندھی ہے وہ سب یہ سوال کر رہا ہے کہ عوام اور سندھ کے اندر رہنے والا ہر شہری وہ پس گیا ہے مر گیا ہے وہاں سے غربت نہیں مری وہاں سے پسماندگی نہیں مری وہاں پہ تمام وہ جو عوامی چیلنج تھے وہ نہیں مرے وہ سارے وہاں زندہ ہے اور لیکن اگر حقیقت میں گھڑی ہدا بخش میں یا سندھ میں جس کا ورد آج کرنا ہے وہ بھٹو زندہ ہے تو بھٹو زندہ ہے تو پھر یہ تمام جو چیلنجز ہیں وہ اسی طرح سے زندہ ہیں اور بھٹو کو زندہ رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے ذات کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں ان کو ختم ضرور کریں کیونکہ عوام پندرہ سال سے اس صوبے کے اندر آپ کی گھڑ گھڑی گھڑ گھڑی بجتہ سن رہے ہیں اور آپ نے اپنی کامیابیوں کو جو ڈھنکے بجائے ہیں سندھ کے اندر کام از کام اس سندھی کو جینے کا حق ضرور دیں اور خاص طور پر بھٹو کے جو وارث ہیں ان کو بھی اس لڑکانہ کے اندر اور سندھ کی درتی میں زندہ رہنے کے لیے فاطمہ بھٹو ہوں یا مرتضی بھٹو ہوں انہیں بھی سیاست کا حق دیں اور انہیں بھی وہاں جینے کے لیے جو تمام بنیادی حقوق ہے ان کی دستیابی کو یقینی بنائیں اور پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھ کے جمہوریت کا راغ لابنے والے ہیں آج جمہوریت کو ختم کرنے کی سازشوں میں پیپس پارٹی حصہ دار ہو یہ یقیناً بے نظیر کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہوگی کہ جس جمہوریت کے لیے اس نے جانے دی آج اس کے بچے اور اس کے جماعت کے جو فالور ہیں وہ آج جمہوریت کو قتل کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان میں جمہوری حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جس کی ہم سختی سے مضمت کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ محبن خصوصی اطلاعات پنجاب شکریہ آپ سب کا دین rule بڑھر نہیں رہے ہو